اب یہاں پہ جو داستانے ہیں خلصاً کتب اہل سنت میں کہ ہم نے توجہ دلائی ہے یہ جب مارے جا رہے ہیں نا اس میں ہماری بعض دفعہ زیادہ جو خاموشی ہے یہ بھی سبب ہے توہین کر دی اصحاب کی توہین کر دی ہم صرف وہ بیان کرتے ہیں جو آپ کی کتابوں میں وہ کبھی کبھی بیان کر دیتے ہیں اب فرق یہ ہے کہ آپ ان کتابوں کو صحیح بھی کہتے ہیں انہی میں سے کچھ بیان کر دیں تو آپ کہتے ہیں توہین کر دی تو اشرف الانبیاء کی جو توہین ہے خصوصاً صحیح ستہ میں کہ جنبے سے ایک موضوع یہ ہے کہ وہ نبی ہو گئے ان کو پتہ ہی نہیں چلا ماذا اللہ انہیں کس نے بتایا حضرت ختیجہ گھبرا کے کہیں ماذا اللہ ماذا اللہ بالکل غلط ہے غلط ہے غلط ہے اپنے بھائی کے پاس گئے انہوں نے کہا تمہارا شور نبی ہو گیا لے کے آؤ ذرا ہمارے روایتوں میں کیا ہے یہ نور جس کا انتظار حضرت آدم سے لے کے حضرت عبداللہ تک تھا اس نور کو خود ہی نہیں معلوم میں کیا ہوں اس نور کا انتظار حضرت آدم سے لے کے حضرت عبداللہ تک ہو رہا تھا اس نور کا دفاع حضرت ابو طالب کر رہے تھے اپنے بچوں کو صلاح کے کیوں کر رہے تھے یہ نبی ہے ہمارے یہ کیا ہے روایات میں جو اہل بیت علیہ السلام سے نقل ہوئیں کہ جب حضرت اشرف الانبیاء نے آکے حضرت ختیجہ کو بتایا تو آپ نے فرمایا میں اسی دن کا انتظار کر رہی تھی میں اسی دن کا انتظار کر رہی تھی اسی دن کے لئے تو انہوں نے اپنے آپ کو خوربان کیا تھا اسی دن کے لئے تو اپنے آپ کو تمام دنیا کی نعمتوں اور آسائشوں سے دور کر دیا تھا یہ ہے معارفت حضرت ختیجہ لیکن اس کے مقابلے میں خاتون کا قول بڑا مشہور ہے کہ جب ان کی سواری میں اشرف الانبیاء نے جناب صفیہ کا سامان رکھ دیا تو اتنی ناراض ہوئیں سامان پھکوا دیا اور اشرف الانبیاء سے کہتی ہیں آتازمو انکا رسول اللہ آیا تم اپنے آپ کو اللہ کا رسول سمجھتے ہو خوربان ہو جائیں اس معارفت کے اوپر عمر رسول اللہ کے آئے کہ جناب صفیہ کا سامان تھوڑا سا ان کے اوٹ میں ڈال دو اٹھا کے پھکوا دیتی ہیں اس کے بعد رسول اللہ کی شان بیان ہو رہی ہے آتازمو انکا رسول اللہ آیا تم یہ سمجھتا ہے تم اللہ کا رسول ہے اے معارفت اور کس کو جھٹلایا جا رہا ہے کہ جو سب کچھ لٹا چکی اور اشرف الانبیاء کے اس عالم میں جب وہ واپس آئیں تو فرماتی ہیں مسکرا کے میں اسی دن کا انتظار کر رہی تھی سلوات پڑھیں برمحمد والے محمد کوئی مقابلہ ہے آتازمو انکا رسول اللہ یہ جملہ کہنے والوں میں اور یہ جملہ کہنے والوں میں کہ میں اسی دن کا انتظار کر رہی تھی کوئی مقابلہ ہے کوئی مقایسہ ہے یہ ظلم ہوا مولا عمیر المؤمنین اور جناب سیدہ کے بغز میں بہتار ہو ویدیوانی دن کا انتظار کر رہے وہ شکار کیونکہ مقابلہ ہے